تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے یہ جبت اور تاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ ہیں یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لانت کر دی ہے اور جن پر اللہ لانت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاسکتے کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے لیکن ان پر افسوس انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی سو ان میں ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اس سے مو موڑ گئے ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم ان قریب ایک بڑی آگ میں جھوک دیں گے ان کی کھالیں جب پک جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ان قریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے